مرتد ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں جب تک مسلمان ہیں فاسق ہو فادر ہو متقی ہو تحجد گدار ہو جہاں تک سیاسی معاشرتی حقوق ہے سب میں برابر ہے اسی حوالے سے اب آج کے زمانے میں اس خلافت راجدہ کے زمانے میں بیلٹ نہیں تھا ووٹنگ نہیں تھی مشورہ تھا آج کے دور میں مشورے کی بہترین صورت بیلٹ ہے ایک آدمی کو ایک ووٹ دیجئے اور ووٹوں کی گنتی کر لیجئے بھئی بارہ کروڑ خلیفہ رہتے ہیں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا بارہ کروڑ نہیں ہوں گے دس تو ہوں گے گیارہ کروڑ تو ہوں گے ان میں بچوں کو نکال دیجئے پانچ چھے کروڑ تو ہوں گے پانچ چھے کروڑ اللہ کے خلیفہ ہیں یہاں جو مسلمان ہیں وہ اللہ کا خلیفہ ہیں وہ ایک ایک ووٹ دیں گے اپنا خلیفہ منتقب کر لیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق خلافت وہ خلیفہ کو منتقل کر رہے ہیں یہ ہے نظام خلافت یہ ہے اس کا پولیٹیکل سٹرکچر اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ آج کا جو صدارتی نظام ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو کہ متوازی ہو جائیں متوازن ہو جائیں ایک ایک کروڑ ایک کروڑ سے کم ہو تو صوبہ بنا دیجئے شاید بلوتستان کی آبادی ایک کروڑ بھی نہ ہو کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ رخمے کے اعتبار سے بن گیا لیکن یہ کہ آپ بارہ پندرہ سولہ سترہ صوبے بنایں اس ملک کے اور پھر برابر رکھے صوبوں کو اور بہت صحیح بات کہی انہوں نے میں تو آج سوچ رہا تھا کہ ان کی تو کافی سوچ جو ہے گہری ہے بس ایک دو جگہ پر تیڑے ہو جاتے ہیں ورنہ یہ کہ کافی باتیں سیدھی ہیں ان کی اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں کہیں معیشت کے بارے میں سیاسی دھانچے کے بارے میں بہت مچیور ویوز ہیں واقعیتاً ریل ارنس جس کو کہا جائے وفاقی نظام صدارتی وفاقی نظام وہ نظام خلافت کے قریب ترین ہوگا اور وہی ہمارے حالات کے لیے زیادہ موضوع ہے بس ایک بات کا اضافہ ہو گیا کتاب و سنت کی ٹوٹ البالہ دستی فیصلہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہوگا کسی مولوی کا فتوہ نہیں چلے گا مولوی جائے اور عدالت کی مدد کرے عالم دین جاتے اب بھی جاتے عدالتوں میں جاتے سریعت کورٹ میں دوسری عدالتوں میں جا کر وہاں پہ عدالت جو ہے اس کی رہنمائی کریں ان کی مدد کریں انہیں بتائیں صحیح اسلام کیا ہے لیکن فیصلہ سپیریر کورٹ کا ہوگا جو نافذ ہے